جس کا اللہ پاک نے نام رکھا ہے صورت کا قحف وہ بھی ہمیں سبق دے رہا ہے کہ اس دنیا کی مثال ایک پہاڑ کی طرح ہے اور غار جو ہے قحف یہ پہاڑ کے اوپر ایک جگہ ہوتی ہے اور جس طرح پہاڑ غار کے اور سمان کے درمیان کوئی چیز نہیں اس طرح اگر بندہ جو ولی یا نیک بندہ ہوتا ہے اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان کسی چیز کو نہ آنے دے اللہ کے ساتھ ہی اپنا دل متعلق رکھے اسی کو مقصد بنائے وہ ایسے ہوگا جیسے پہاڑ کے اوپر ہے یعنی وہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے ہے اور جو بندہ دنیا کو مقصد بنائے گا اب وہ اس غار میں نہیں رہے گا نیچے آ جائے گا وہ گویا پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہوگا ہر چیز اس کو مسئلہ بانگی چھوٹا بل آ گیا ہے تو مسئلہ ہے بیماری آ گیا ہے تو مسئلہ ہے فلان ہے تو وہ یہی نہیں ہو رہا وہ نہیں اور اس کو ہر پوری دنیا چھوٹی موٹی چیزیں بھی اس کو جب وہ تنگ کرتی ہیں وہ دپریس کرتی ہیں یہاں تک کہ بندے جو ہے وہ بعض دفعہ وہ خودکشی کی طرف یا پریشانی کی طرف دپریشن کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دل کو رب تعالیٰ سے واپس لے آئے ہیں اور شیطان اور نفس اور دنیا اور پیسے کو اور وہ چیزیں وہ چیزیں ان کے دل کو خراب کر رہی ہیں وہ تو دشمن چیزیں ہیں شیطان اور نفس دنیا ان کو تو کوئی قدر نہیں تو اللہ پاک تو قدر کرتا ہے بندے کی بھی بندے کے دل کی بھی جب آپ اللہ کو چیز دیں گے اللہ پاک اس کی حفاظت کرتا ہے پھر اللہ پاک فرماتا ہے میرا جو ولی ہے دوست ہے جس نے دل مجھے دے دیا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنَا خَوْفٌ وَرْنَا غَمٌ میں اس کے پاس آنے دے کیونکہ دل اللہ کے پاس ہوتا ہے اللہ پاک کہتا ہے اب کوئی چیز اس کے پاس اس میں میرا میری محبت ہے میرا قرب ہے اب اس کے پاس کوئی چیز نہیں آئے گی باہر باہر رہے گی تھوڑی بہت بس اتنی چیز ہے